آپ میں پرویم شاکر کو ذہمت کلام دے رہا ہوں تشریف لاتی ہیں پرویم شاکر آپ حضرات سے گزاری تھے کہ آپ تشریف رکھیں نظم و ضبط کو قائم رکھیں جس طرح مشاعرے میں ابھی تک آپ حضرات نے دل جمعی اور دلچسپی سے اچھے سامنے ہونے کا ثبوت دیا آپ سے گزاری تھے کہ آپ لوگ تشریف رکھیں تشریف لائے چکی ہیں مہترمہ پرویم شاکر آپ ان کے کلام کو سمات فرمائیں مہترمہ پرویم شاکر حضر کے حضرات شرام مانتے رہنے کا کچھ سبق ہی نہیں شرام مانتے رہنے کا کچھ سبق ہی نہیں اندھیرہ کیسے بتائیں کہ اب تو سبق ہی نہیں اندھیرہ کیسے بتائیں کہ اب تو سبق ہی نہیں میں اپنے زوم میں ایک بازیافت پر خوش ہوں میں اپنے زوم میں ایک بازیافت پر خوش ہوں یہ واقعہ ہے کہ مجھ کو ملا وہ ابھی نہیں یہ واقعہ ہے کہ مجھ کو ملا وہ اب بھی نہیں جو میرے شیر میں مجھ سے زیادہ بولتا ہے جو میرے شیر میں مجھ سے زیادہ بولتا ہے میں اس کی بز میں اکھر سے زیرے لگی نہیں جو میرے شیر میں مجھ سے زیادہ بولتا ہے میں اس کی بز میں اکھر سے زیرے لگی نہیں کمال شخص تھا جس نے مجھے تباہ کیا کمال شخص تھا جس نے مجھے تباہ کیا خلاف اس کے یہ دل ہو سکا ہے اب بھی نہیں کمال شخص تھا جس نے مجھے تباہ کیا خلاف اس کے یہ دل ہو سکا ہے اب بھی نہیں یہ دکھ نہیں کہ اندھیروں سے سنہ سی ہم نے یہ دکھ نہیں کہ اندھیروں سے سلح کی ہم نے ملال یہ ہے کہ اب صبح کی طلب بھی نہیں ملال یہ ہے کہ اب صبح کی طلب بھی نہیں حسابِ دربدری تجھ سے مانگ سکتا ہے حسابِ دربدری تجھ سے مانگ سکتا ہے غریبِ شہر مگر اتنا بے عدب بھی نہیں حسابِ دربدری تجھ سے مانگ سکتا ہے غریبِ شہر مگر اتنا بے عدب بھی نہیں اور آخو کہیں کہیں کہ ہمیں بہت ہے یہ سعداتِ عشقی نسبت کہ یہ قبیلہ کوئی ایسا تم نصب بھی نہیں ہمیں بہت ہے یہ سعداتِ عشقی نسبت کہ یہ قبیلہ کوئی ایسا تم نصب بھی نہیں بہت دنوں کے بعد اپنے شہر آنا ہوا تو اس کی صورت پہچانی نہیں میں نے اسے خفرت شہر چھوڑا تھا کہ میں واپس آئی سجھ کنوں کے لئے تو دیکھا کہ یہ ملوے میں تبدیل ہو چکا اس تاثر کی تحت جو غزر میں نے لکھی تراچی پر واپنے گا اکسے گلے تر جلا ہوا تھا خوابوں کا نگر جلا ہوا تھا یا دست دعا نہ اس تکا تھا یا دست دعا نہ اس تکا تھا یا اس کا اثر جلا ہوا یا دست دعا نہ اس تکا تھا یا اس کا اثر جلا ہوا تھا یا نوچ لیے گئے تھے پتے یا نوچ لیے گئے تھے پتے یا سارا شجر جلا ہوا تھا ہم سب کہ ہر گھر تھا لتا ہوا کئی بار ہر گھر تھا لٹا ہوا کئی بار اور بار جزر جلا ہوا تھا آگوں کی جدھا پہ آگلے تھے اور تارہ لظر جلا ہوا تھا اور تارہ لظر جلا ہوا تھا منزل کی غبار راہ میں گم اور رخت سفر جلا ہوا کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے چہر سے چارہ گری کلو مستر بدست چہر سے چارہ گری کلو اے زخنے بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے اے زخنے بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے کہ ہر بار ایڑیوں پہ گراہے میرا لہی مقتل میں اب بطرز بگر جانا چاہیے مقتل میں اب بطرز بگر جانا چاہیے کہ کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے کیا چل سکیں گے جن کا فقط مسئلہ یہ ہے جانے سے پہلے رخت سفر جانا چاہیے اور آخوشی ہے کہ جب بھی گئے عذاب دروبام تھا وہی جب بھی گئے عذاب دروبام تھا وہی آخر کو کتن دیر سے دھر جانا چاہیے جو میرے خیر میں مجھ سے زیادہ بولتا ہے جو میرے خیر میں مجھ سے زیادہ بولتا ہے میں اس کی برز میں ایک حرفے زیر لپ بھی لگی خواتین حضرات یہ کی محترمہ پر ونسا کے مجھ سے زیادہ مجھ سے زیادہ